ہمارے پرائے منسٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ار چائے کا جو کب پیتے ہیں وہ ادار کا ہے وہ ہم بورو کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہمارے الللے تلللے اور ہماری شکرچیاں نہ کم ہو رہی ہیں ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کم بھی نہیں ہو رہی ہمیں چاہتے ہیں تو مزاک مزاک کر رہے ہو نا یہ دھائی سو ملین لوگ ہیں جن کے گردے بیچ رہے ہو یہ تو کس نے دونہوں نے دے رہی ہیں آئیے میں فٹر ناک سے لکیریں نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئیں مجھے لگتا ہے کہ صرف لکیریں ہی نہیں نہیں نکلوای گئیں بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے بلکہ تھوڑی بہت پیٹائی بھی کی گئی ہے پیٹائی کا پتہ نہیں لیکن دانڈ ڈپڑ تو ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فینانس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا دوستو آپ ویڈیو کے اندر دیکھیں گے کہ پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر ابھی آئی ایم ایپ کی جو کمیٹی ہے وہ آئی ہوئی ہے اور اس سمیں وہ لگاتاز سکسر پہ سکسر مارے جاری ہے اور جو پاکستان کے فائننس منسٹر کو آپریٹ منسٹر ہیں ان کی دھجیاں اڑا کے رکھی ہوئی ہیں ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ان لوگوں نے جو پروگرام تھے پرانے اس کو کمپلیٹ نہیں کیا تھا اور ایک فیک ڈاکیمنٹ جاری کر دیا تھا پاکستان کے اندر کی جو جتنے بھی وادے تھے آئی ایم ایف کے کی سرط رکھے تھے جتنے بھی آئی ایم ایف نے اس کو سارا پورا کر دیا گیا ہے اس کو لے کے آئی ایم ایف نے ان کو بہت رگڑا ہے آپ ویڈیو دیکھیں انجوائے کریں گے دوستو آپ ویڈیو کے اندر یہ بھی دیکھیں گے کہ جو پاکستان کے عام ناغریک ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے پہلے جو انڈیا جو ہے انہوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا تھا کہ پاکستان کو لون دینے سے پہلے یہ انسیور کریے کہ جو لون دے رہے ہیں وہ پیسہ وہ لوگ کہاں یوز کر رہے ہیں کیا وہ پیسہ وہ دیفنس میں یوز کر رہے ہیں یا جو ٹیرریزم فیلانے کے کام میں یوز کر رہے ہیں یا دوسرے دیسوں میں اپنے پیسے کو بھیج رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو وہ چیک کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے انہوں نے ریکویسٹ کیا تھا اب اس کو بھی لے کے جو پاکستانی ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ایک تو ایسے بھی آئی ایم ایف ہمیں لو نہیں دے رہی ہے اور اس کے بعد جب انڈیا جو ہے وہ پیچھے پڑا ہوئے تو آپ ویڈیو دیکھیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پوری ویڈیو جرور دیکھے گا آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن موجود ہے پاکستان میں اور آئی ایم ایف نے اپنے کنسرنز چو کیے ہیں کہ کومیڈیٹی کی جو پرائیسز ہیں انٹرنیشنلی کم ہوئی ہیں لیکن انفورچنیٹلی پاکستان میں اس کی پرائیسز ڈبل سے بھی زیادہ ہے مطلب جو انفلیشن ہم فیس کر رہے ہیں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم بھی باہر سے موصلی چیزیں کانے پینے کی یا باقی چیزیں ہم خریدتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھے کہ اس کا توڑا سا ریلیپ پاکستانی عوام کو ملتا لیکن آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ مطلب وہ ترس کانے کے لیے نہیں ہے وہ ادارہ کہ وہ عوام کے اوپر اپنی مرسی کو شو کرے اور یہ کہہ کہ ہمیں بڑا دکھ ہو رہے کہ پاکستانی عوام رو رہی ہے چیخ رہی ہے بوکے ننگے ہیں وہ ایک ادارہ ہے ایک بینک کے طور پر وہ کام کرتا ہے وہاں سے وہ آپ کو پیسے دیتا ہے اور اس پیسوں کو آپ نے سود سمیت لٹانا پڑتا ہے اگر آپ لیں گے تو وہ سود سمیت آپ کو واپس کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے اپنی کنڈیشنز رکھنی ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پرائم منسٹرز آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چائے کا جو کپ پیتے ہیں وہ ادار کا ہے وہ ہم بورو کرتے ہیں تو اس کے باوجود ہمارے عللے تللے اور ہماری شکرچیاں نہ کم ہو رہی ہے ختم تو نہیں ہو سکتی لیکن کم بھی نہیں ہو رہی ہمیں چاہیے اپنے فائٹر جیٹ بھی اڑانے ہم نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے ہماری جو ایلیٹ ہیں چیئرمن سینٹ اور یہ لوگ جو ریٹائرڈ ہیں اس کے بعد بھی ان کو ایک بہت بڑی جسے کہتے ہیں فریولیجز دیے جا رہے ہیں کیوں ایک طرف ہم ادار پکڑ رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے لیکن ہم ننگے کڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں ہم تو یہ کر لیتے ہیں ہم تو وہ کر لیتے ہیں آئی ایم ایف وہاں پہنچ چکی ہے میں حیران ہوں بریک اس بات پہ کیا جائے لیکن بریک کیا کہتے ہیں پہلے ہم آئی ایم ایف کو ملنے کے لیے امریکہ جاتے تھے یا دبائی میں ملتے تھے وہ پاکستان نہیں آتے تھے اب وہ پاکستان آگئے ہیں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کہتے ہیں دیکھیں ہماری ہماری ریپیوٹ کتنی اچھی ہے کہ وہ خود چل کے آگئے ہیں اوہ خدا کا نام لو یار آئی ایم ایف تمہیں کنٹرول کرے گی تمہارا بجٹ وہ بنائے گی تم تو مزاک مزاک کر رہے ہو نا یہ دائی سو ملین لوگ ہیں جن کے گردے بیچ رہے ہو یہ تو کس نے دونوں نے دے رہی ہیں آئی ایم ایف ناک سے لکیریں نکالنے کا وقت ہوا چاہتا ہے ناک سے لکیریں نکالنے کا ٹائم ہی نہیں ہوا صرف بلکہ ناک سے لکیریں نکلوا دی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ صرف لکیریں ہی نہیں نکلوای گئی بلکہ اٹھک بیٹھک بھی کروائی گئی ہے بلکہ تھوڑی بہت پیٹائی بھی کی گئی ہے پیٹائی کا پتہ نہیں لیکن دان ڈپڑ تو ہو گئی ہے اور آئی ایم ایف کے مشن نے پاکستان فینانس منسٹری کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا مشن جو کہ ریویو ٹاکس کے لیے پاکستان میں موجود ہے جب یہ پہنچا تھا تو میں نے ساتھ ہی آپ کو کل بتائی تھی اس کی ساری ریپورٹ کے اب ان سے ٹاکس ہوں گی لیکن ٹاکس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آئی ایم ایف کے مشن نے شدید غصے کا اظہار کیا ہے اور بہت برے طریقے سے ڈنڈا ہے پاکستان کی فینانس منسٹری کو اور ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے مشن کے چیف جو ہیں نیتھن پورٹر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے اور انہوں نے ڈس پلیئر ایکسپریس کیا پاکستان کی فینانس ٹیم پر کہ آپ نے ہم سے ٹاکس کے بغیر ہم سے پوچھے بغیر آپ نے یہ ہینڈ آؤٹ کیسے جاری کر دیا اور وہ ہینڈ آؤٹ کیا تھا اور آپ نے کہا کہ پاکستان کی فینانس منسٹری کی طرف سے آئی ایم ایف کی فیڈ بیک کے بغیر انہوں سے ٹاکس سے پہلے ہی ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا گیا جس میں کہا گیا کہ تمام ٹارگٹس جو ہے وہ اچیف کر لیے گئے ہیں اور جو بھی سٹرکٹرال بینچمارکس ہیں وہ گین کر لیے گئے ہیں تو فکر نشتہ کوئی فکر کی گالی نہیں پائیں سب کچھ کر لیے ہم نے تو نے کہا آ جائیں دردار کان پکڑ لیں تو آئی ایم ایف کی ٹیم نے لٹرلی کان پکڑوا دی ہیں فینانسل میں آئی ایم ایف کے یہ جو ڈیلیگیشن ہے اس کے جو ٹاکس ہوئی ہیں فینانسل منسٹری کی ٹیم کے ساتھ اس کی اندر کی کہانی بہار آ گئی ہے اور وہ جو انسائٹ سٹوری اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے گرل کیا ہے لٹرلی گرل کیا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے پاکستان کی فینانسل منسٹری کی ٹیم کو اور اس میں جناب یہ کہا گیا ہے کہ ٹیم has expressed its displayer over the ministry of finance verdict کہ انہوں نے سب کچھ materialize کر لیا ہے structural benchmarks حاصل کر لیے گئے ہیں quantitative indicative targets جو ہیں even prior to scrutinize and completion of the review by fund staff اور صرف یہ ہی نہیں بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ فینانسل منسٹری announced in its official handout that they had met all structural benchmarks and other targets before getting any feedback from the ایم ایف یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کونسی پانچویں بڑی یہ وہ ہے تیسری بڑی کہتے ہیں نا تیسری بڑی فوج ہے پانچویں بڑی economy تو نہیں ہو سکتی population ہے جو بھی ہیں آپ جو ہیں وہ ایم ایف کی ٹاک سے پہلے کونسا country ایسا کرے گا کونسا ملک ایسا کرے گا کہ وہ بات چیز سے پہلے ہینڈ آؤٹ جاری کرتے ہیں یہ صرف یہ ہی ہو سکتا ہے ہاتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات جو کی جاتی ہے لیکن یہ وہ بھی نہیں ہے اس کو corruption کہتے ہیں یعنی یہ ایک خیال کی یا یہ ایک ایسی بیانی ہے کی narrative کہ دیکھئے آپ نے کیسے ہینڈ آؤٹ جاری کر دیا جبکہ انہوں نے ابھی آپ کو کہا ہی نہیں انہوں نے تو آپ کو نہیں کہا کوئی بات ہی نہیں تو آپ نے کر دیا اچھا اس کے بعد مافی کیسے طرح مانگی گئی کہ اس کے پر یہ کہا گیا ہے that such an episode would not be repeated in future fine ماف کر دے گوڑے پھڑنے ہاں سی گوڑے پکڑے گٹے پکڑے کیا پکڑا مجھے نہیں پتا لیکن انہوں نے کہا کہ مافی چاہتے ہیں آئندہ ہم اس طرح کی کوئی بھی اپیسوڈ جو ہے دوبارہ سے repeat نہیں ہوگی ہم ایسا کوئی کام آئندہ نہیں کریں گے پاکستان کے علاوہ پوری دنیا کے ممالک کو اعتراض ہے اس بات پر کہ آئی ایم ایف ایک بار پھر ایک ایسی country کو loan دینے جا رہا ہے جو کبھی واپس ہی نہیں کرتا پیسے دراصل بات تھی ہے آپ نے پوچھا ہے کہ انڈیا نے یہاں پہ یہ بات کیا کہ پاکستان کو وہ loan دیتا ہے اور پاکستان یہاں پہ جو ایسے چیزوں پہ ویسٹ کر رہا ہے یا ان کو یوٹلائز کر رہا ہے جو دیشتگردی ایک ایسی طرح سے کہا جائے وائلنس کو پہلا آ رہا ہے تو یہاں پہ اگر بات یہ دیکھا جائے کہ پاکستان ابھی loan تو لے رہا ہے اس کو ضرورت ہے وہ loan لے لی ہر حساب میں بھی لے لے گی لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ پاکستان لوگ کو یوٹلائز بھی کر رہا ہے جیسے کہ آج کل گوادر میں جو سیلاب آیا ہوا ہے وہاں پہ لوگوں کو ایڈز بھی پروائیڈ کر رہی ہے اور اگر یہاں پہ بات کیا جائے باقی ممالک کہہ رہے کہ آپ پاکستان کو loan نہ دے کیونکہ وہ دیشتگردی کو پہلا آ رہا ہے تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ پاکستان آپ کے ساتھ مطلب کس بنیات پہ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان یہ کر رہا ہے آئی آئی میں کے پاس خود وہ آئے چیک انڈ بیلنس اس کی وہ یہاں پہ سروے کر لے دیکھ لے کہ یہ یوٹلائز کہاں پہ ہو رہا ہے اس بات کے میں مضمت کروں گا کہ وہ لوگ یہ مطلب کہ پروپاگنڈے ہیں یہاں پہ پاکستان یہ جتنے بھی لونز ہیں ان کو یوٹلائز کر رہے ہیں لیکن آپ کو لگتا ہے پاکستانی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف سے لون لینا چاہیے لون تو اب یہ اس کی مجبوری ہے لون لینا چاہیے لیکن لینے کے بعد اس کو یوٹلائز ایسے انڈسٹریز میں کرنی چاہیے پروڈکٹیوٹیز میں ایگری کلچر میں کرنی چاہیے سب سے زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب آئی ٹی کے دور ہے میں خود آئی ٹی کے سٹوڈنٹ ہو تو اس کو آئی ٹی کے شعبے میں زیادہ زیادہ انویسٹ کرنی چاہیے جہاں سے یہ سوفیر آوز بنا سکتا ہے اور یہ سٹوڈنٹس کو فیسلٹیز دے سکتا ہے جس سے سٹوڈنٹس فریلانسنگ کی طرف آ سکتے ہیں مطلب کی جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورا جی ڈی وی ہے اس میں کافی اچھا ایمپرویمنٹ آ سکتی ہے اگر یہ ان جگہوں پر یوٹلائز کر لے گا نہیں کر رہے نا دیکھیں ہم نے آئی ایم ایف سے کتنی بار لون لیا لیکن ہم بار بار آئی ایم ایف سے لون لینے کی طرف جا رہے ہیں لیکن ہم یہ نہیں سوچے کہ ہم اپنے ملک میں ایسا کیا کریں کہ ہمیں بار بار آئی ایم ایف کے پاس نا چانا پڑے ہمارا ہم سایا ملک بھارت دیکھیں ایک بار انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس سونا گروی رکھوایا تھا اس کے بعد وہ دن آج کا دن وہ لوگ آئی ایم ایف کے پاس نہیں گئے تو یہاں پہ بات دیکھا جائے یہاں پہ کوئی بھی پارٹی ہوتی اگر یہاں پہ مجھے جو لگ رہا ہے ایک ہوتا ہے آپ دیکھیں ہماری وہ ایفیشنسی نہیں ہے لیڈروں میں جو ان کو یوٹلائز کر لے دوستو آسا کرتا ہوں آپ کا ہماری ویڈیو اچھی لگے ہوگی اپنے ویڈیو کے اندر دیکھا ہوگا کہ آئی ایم ایف کے بارے میں چرچہ ہو رہی ہے جو پاکستانی ہے وہ لگا تھا آئی ایم ایف کو لے کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو بھارت ہے وہ ایک بار آئی ایم ایف کا جو لین لون تھا اس نے لیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی واپس وہاں نہیں گیا اپنی جو بھی پروپلم تھی پولیسی تھی اس کو چینج کیا اب جانتے ہیں کہ نائنٹی ون کے ٹائم پہ ایک بھارت ایک طریقے سے بینگ رابٹ ہونے کے کاغار پہ آ گیا تھا اس کے بعد راو من مہن ریفارم ہوا تھا اس ریفارم میں اس ریفارم کے ایل پی جی ریفارم بھی کہتے تھے کہتے ہیں تو اس میں ہوا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پریوٹائز پریوٹائزیسن کیا تھا لیبرالائزیسن کیا تھا اور جو فورین جو انویسمنٹ ہے اس کو بھارت میں آنے کی چھوٹ دیئے تھے اور دیرے دیرے وہ ساری چیزیں ہو گئی تھی تو جو پولیسی چینج ہوئی تو اس کے بعد جو آج دیکھ رہے ہیں جو بھی دیبلوپنٹ ہو رہا ہے وہ وہی سے شروع ہوا تھا آج جو پاکستان کی کنڈیسن ہے آپ دیکھیں کہ ایک تو وہاں پہ کرپسن جو ہے وہ بہت زیادے ہیں یہ لوگ آئی ایم ایپ سے لون لیتے ہیں یا چائنا سے لون لیتے ہیں یا کسی بھی کنڈیسن جب ان کو لون ملتا ہے اس لون کو یا تو دیفنس جو بجٹ ہے اس میں وہ لوگ یوز کر لیتے ہیں آپ دیکھیں کہ جو پینسن ہے جو پاکستان کے اندر اور جو سیلری دی جاتی ہے وہ لون لے کے دی جاتی ہے تو جب ایسی کنڈیسن ہوگی تو وہ کوئی پولیسی بنانے میں یا کسی اور چیز میں یہ لوگ خرچی نہیں کریں گے پیسے کو تو ان کی کنڈیسن یہ کبھی نہیں سود رہے گی ایک بار وہ لون لیں گے اپنے ساری جو خرچ ہیں اس کو پورا کریں گے اس کے بعد جب وہ لون ختم ہو جائے گا تو پھر سے وہ جائیں گے تو جب تک پاکستان اپنی پولیسی کو چینج نہیں کرے گا ریفارم نہیں کرے گا اپنی ایکنومی کے اندر تب تک یہ جو کنڈیسن ہے اس کی وہ ختم نہیں ہو سکتی تب تک یہ لوگ کٹاؤتی نہیں کریں گے تب تک پاکستان کا کچھ نہیں ہو سکتا اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایسے ہی دی ایسٹیبلیسٹ رہے ایسے ہی پریشان رہے ایسے ہی کٹورا لے کے گھومتے رہے کیونکہ وہ جس دن سٹرانگ ہوں گے وہ بھارت کے خلافی پروپگینڈا اور بھارت سے لڑنے کی کوشش کریں گے اور یہ چیزیں نہ ہو اور یہ چلتے رہین کا کاریکرام تو یہی اچھا ہے دوستو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھے لگے تو پلیج لائک کریں سبسکرائب کریں سیئر کریں دھنے والے